قبر یہ ہے کہ مصر میں فوج کے مستقل اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے مصر میں اب حاضر سروس فوجی بھی الیکشن لڑ سکیں گے پارلیمنٹ نے نئے ترمیم کی منظوری دے دی ہے مصر میں فوج کے مستقل اقتدار میں رہنے کی راہ کھل گئی مصر میں حاضر سروس یا ریٹائر اہلکاروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی مشروط اجازت مصر میں فوجی بھی الیکشن لڑ سکیں گے مصر کی پارلیمنٹ نے ایک احسی ترمیم کی منظوری دی جس کے تحت اب حاضر سروس یا ریٹائر فوجی اہلکاروں کو الیکشن میں حصہ لینے کے اہل بنایا جائے گا تہام اس کے لیے انہیں اپنے محکمے سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا اور صرف اجازت نامے کے حامل اہلکاروں کو ہی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی اس سے قبل ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے سابق آرمی چیف اور موجودہ صدر عبدالفاتح السیسی کے 2030 تک اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے اور نئی ترمیم کے بعد اب ان کے مدے مقابل حصہ لینے والے فوجی اہلکاروں کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے صدر السیسی نے 2013 میں جب وہ آرمی چیف تھے منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد ملک کی باغ دور سمال لی تھی اور 2014 میں باقاعدہ صدر منتخب ہوئے تھے اور مارچ 2018 میں دوسری مرتبہ بھی 97 فیصد سے زائد ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے تھے